بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو سمائلی سنیکس جو کہ بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے یہاں بچوں کو ڈیفن بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے فائف درمیانی سائز کے پوٹیٹوز بوائل کر لیے ہیں اب ہم ان کو قدو کش کر لیں گے قدو کش کرنے سے ہمارے پاس جو ڈو ہے وہ بہت ہی سمودھ تیار ہوتی ہے اور پوٹیٹو قدو کش کرنے کے بعد ہم نے تین بریڈ کے پیس لیے ہیں ان کو ہم توڑ کر مکسر میں ڈال لیں گے اور بھاریک پیس لیں گے بریڈ کو بھاریک پیسنے کے بعد ہم نے جو آلو پوٹیٹوز دکش کر کے رکھے ہوئے تھے ان میں ایڈ کریں گے ہم یہ بھاریک پیسی ہوئی بریڈ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کورن سٹارچ کورن سٹارچ ہم نے لیا ہے 4 ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے سرخ مرچ پسی ہوئی اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک ہاتھ پر ہم تھوڑا سا اویل لیں گے اور ہم اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ایک ڈوز ہی تیار کر لیں گے پانی ہم اس میں نہیں ایڈ کریں گے پوٹیٹرز نے جو پانی چھوڑا ہوتا ہے اسی سے ہم یہ دو تیار کر لیں گے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اور اگر آپ کے پوٹیٹرز نے زیادہ پانی چھوڑا ہوا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بریڈ پریگ جو ہم نے پیسی تھی وہ تھوڑی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری دو تیار ہوگی ہے اس کو اب ہم 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا ڈو کو بیلنے کے لیے 30 منٹ کے بعد ہم جس پر بیلیں گے اس پر ہم آئل لگا لیں گے برش سے اگر آپ کے پاس فوائل پیپر ہے تو آپ اس پر بھی اس کو بیل سکتے ہیں تاکہ جب ہم پوٹیٹوز کے سنیکس اٹھائیں تو وہ چھپکے نہیں پوٹیٹو ڈو کے ہم نے دو پیڑے تیار کر لی ہیں درمیانی سائز کے اور اب ہم اس کو بیل لیں گے ہم نے بہت زیادہ بریق نہیں کرنا اس کو اور اب کوئی بھی کوئی بھی گول شیپ کا ڈکان لے کر اسے ہم اس طرح سے گول شیپ میں ٹکیاں سے نکال لیں گے اور جو بھی آپ ڈھگان یا جو بھی لیں گے اس کو ہم کون فلار لگا کر اس طرح پریس کرتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو دبانا ہے اور پھر سائیڈوں سے جو ڈو ہے وہ اس طرح سے ہم اتار لیں گے اور یہ ہمارے ٹیٹو سنیکس ریڈی ہیں اب ہم ان پر سمائلی فیس بنا لیں گے کسی بھی سٹرا یا گول چیز کی مدد سے ہم اس کی اس طرح سے آئیس بنا لیں گے پریس کر کے اچھی طرح سے اور چمچ کی مدد سے ہم اس کا فیس بنا لیں گے چمچ کو ہم اس طرح رکھ کر نیچے کی طرف پریس کریں گے تاکہ اس کا سمائل جو ہے وہ اچھی سے بن جائے یہ دیکھیں جی چمچ کو ایسے رکھنا ہے اور اس کو دونوں سائیڈوں پر ایسے گم آکے اور نیچے کی طرف پریس کرنا ہے تاکہ اس کی سمائل اچھی سی بن جائے اسی طرح سے ہم اپنے سارے سمائلی فیس تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے سمائلی فیس تیار ہیں اور پھر ہم ان کو فرائی کر لیں گے اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی جب یہ اس کلر کے ہوں گے تو بلکل یہ بزار جیسے بنتے ہیں اور ان کو آپ ایک ماہ کے لیے ریفریجریٹر میں بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہے آپ ان کو نکال کر فرائی کر لیں موسیقی